نواز شریف نے کہا کہ ان کی امیدوار بہت مشکل لڑائی لڑ کر اسمبلی تک پہنچی ہے یہ مشکل لڑائی کیا تھی اس کا پول کسی اور نے نہیں بلکہ نون لیگ کے سابق سینئر رہنمہ شاید خاکان عباسی صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور مدلل الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ نون لیگ کو کس طرح اپنا بیانیاں چھوڑ کر ملکی میشت کو تباہ کر کے الیکشن لڑنا سچ میں سخت لڑائی تھی ساتھ میں چوری شودہ منڈیٹ سے گورنمنٹ بنانے پر بھی نواز شریف کو کھری کھری سنائی اور بتایا کہ اس کا انجام نون لیگ کو کیسے بھکتنا پڑے گا عبام کو ان چور اچکوں پر اور ایسی پارلیمنٹ پر کوئی اعتماد نہیں ہے جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ اس کے حق دار نہیں ان تمام عاملات پر اور ریزرف سیٹ پر خاکان عباسی صاحب نے کیسے نون لیگ کو بھی نکاب کیا ہے وہ سنے ذرا چھوٹے میاں صاحب کا کہنا کہ جن حالات میں ہم یہ الیکشن لڑکے آئے ہیں جن حالات میں ہم نے حصہ لیا بڑے میاں صاحب کا کہنا بڑی سخت لڑائی لڑکے آپ یہاں پہنچیں آگ کا سمندر پار کر کے یہاں آئے ہیں چھومکی لڑائی کر کے یہاں پہنچیں ہیں میں آپ کی رائے جانا چاہ رہی ہوں کون سے حالات میں یا کون سی غیر معمولی حالات میں الیکشن ہوئے اس میں کوئی شبہ نہیں یہ مشکل تھا مسلم لیگ نون کے لیے مشکل ہی تھا جہاں نیلیٹیو بھی نہیں تھا پرفارمنس بھی نہیں تھی الیکشن لڑنا مشکل کام تھا کیونکہ بیانیاں اور کارکردگی نہیں تھی نہ کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی یا واقع فرام نہیں کیے گئے تھے لیول پلینگ فیلڈ تو سب ایک دوسرے پر اقزام لگا رہے ہیں اس کو وہ لڑنا ہو گیا میں رہ گیا اس قسم کی باتیں ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی الیکشن بہت مشکل تھا کیونکہ کارکردگی اور بیانیاں نہیں تھا جی کارکردگی نہیں تھی بیانیاں نہیں تھا جو نیلیٹیو تھا پرانا وہ چھوڑ دیا تھا آپ کی تشریح بڑی زبردست ہے یہ مجھے سمجھ آتی ہے مگر وہ جس انداز میں کہہ رہے تھے وہ اعتراف اس لی نہیں کر رہے تھے کہ بیانیاں اور گووننس نہیں تھا وہ حالات کی بات کر رہے تھے کہ ان حالات میں الیکشن لڑنا تو یہ حالات تو بہت سازگار تھے مسلم لیگ نون کے لیے جی حالات تو سازگار تھے اس میں کوئی شبہ نہیں مجھے دلچسپ لگی یہ بات بلکہ اینیوے مجھے بات بتائیے گا سر کہ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہا جا رہے ہیں پریزیڈنٹ سینٹ پرائم مینسٹر سپیکر ڈیپیٹی سپیکر کا الیکشن وہ سارا کانٹروورشل ہو جائے گا جب ریزرف سیٹس نہ دی گئی اور ریزرف سیٹس کی بندر بانٹ کے لیے دیگر جماعتیں بھی آ کر کھڑی ہو گئی ہیں ہماری تاریخ ہے ملکی ہر چیز کانٹروورشل رہی ہے یہ بھی کانٹروورشل ہو جائے گا کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں ایک سپیرٹ ہے آئین ایک سپیرٹ پہ چلتا ہے کہ انٹینٹ کیا ہے آپ نے ویمن سیٹیں کیوں رکھی ہیں جتنی جو سیٹیں جیتے ہیں اس کے تناسے میں اس کو مل جائیں گی اگر اب پی ٹی آئی چونکہ ایک پارٹی کی طور پر نہیں لڑ سکی ازاد ہیں وہ سیٹیں خالی رہ جائیں گی میرا ہی اپینین ہے اس کے بارے میں اگر انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی وہ جماعت نہیں بناتے پارلیمنٹی پارٹی نہیں بناتے جو بھی پروسیجر ہے تو پھر یہ سیٹیں خالی رہیں گے نہیں مگر آپ کو لگتا ہے کہ ان سیٹوں کے لیے جا کے جھولی پھیلا دینا پی 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 اور پی ایم ایل این کا یہ این جمہوری اقدام ہے یا ان کا تقاضی درست ہے یہ بات درست نہیں ہے ان کا ان سیٹوں پہ کوئی حق نہیں ہے جو انہوں نے قومی سبلی میں سیٹیں لیں نہیں ہے اس کے تناسف ان کو ریزر سیٹیں ملیں گی یا آپ دوسرے کی سیٹ لے کر اس کو دے نہیں سکتے نون ٹرانسفر بل ہیں یہ میری رائے ہیں باقی کانٹروپرسی میں ہم یقین رکھتے ہیں کسی اور کانٹروپرسی میں فیصلے کر دے گی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نشستیں جو ہیں یہ سنی اتحاد کو دے دینی چاہیے دیکھوں بجھے نہیں پتا سنی اتحاد اگر انہیں لسٹ دی ہوئی ہے نہیں دی ہوئی نہیں دی ہو تو پھر کیسے ملے اور جنرل الیکشن بھی نہیں لڑاوا جی اگر وہ نہیں ہے مگر قانون میں کئی قدغن ہے کہ دوبارہ لسٹ نہیں دے سکتے اگزاوشن کا تو ہے کہ اگزاوست ہو جائے تو اگزاوشن ہو جائے تو دے سکتے ہیں ویسے ہم نے لسٹ نہ دی ہو تو پھر آپ کو دے ملے گی مگر بکوز آج آج چیف الیکشن کمیشنر نے تشریح کی بات کی کہ جو آرٹیکل ریس کر رہی تھی تحریک انصاف اور بیرسٹ آم آلی زفر بھی انہوں نے کہا کیوں نہ اس کی یہ تشریح کر لی جائے کہ آم آپ نے نہیں دی تو آپ کو اب یہ نہیں ملے گی بڑا انٹرسن کا دیو تنگ الیکشن کمیشن وانٹس تو گو فور دات انٹرپیٹیشن جدھر یہ ریزرف سیڈز بھار رہا سنیئے تیہات کو نہ ملے دیکھ اگر آپ پارلیمنٹ میں ہی نہیں ہیں ہم اور آپ پارلیمنٹی پارٹی بنا لیتے ہیں کسی اور کے ساتھ یہ ایک ذرا مشکل سوال ہے ہم اگین میں گزارشے کروں گا کہ اگر آپ روح دیکھیں آئین کی یہ بات بھی جائز قرار دے دینی چاہیے کہ ایک جماعت ہے پارلیمنٹ نہیں آئی اس کو لوگ جائن کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں تو اس کی پارلیمنٹی پارٹی بن جاتی ہے یہ ان کو اجازت ہے ریجسٹرٹ پارٹی ہے سپیرٹ اس کو سامنے رکھنا پڑے گا اور اس کو مطابق دے دینی چاہیے لیکن آپ بلٹی سیدھی تشریح ہمیشہ کرتے رہے ہیں آئین کی بھی قانون کی بھی تو یہ بدکسنتی سے یہ بھی شاید اسی کی نظر ہو جائے گا آپ شاید صاحب بڑی دیر سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ حالات جو ہیں سری ڈگر پہ نہیں چل رہے ہم سری سمت میں نہیں جا رہے ہیں پری الیکشن بھی آپ یہ کہہ رہے تھے پوسٹ الیکشن بھی آپ کا یہ موقف رہے کہ یہ فیر ان سکوئر الیکشن نہیں ہوئے اگر آپ جماعت میں متحرک ہوتے آج بھی بائی دوئے افیشلی چھوڑ چکے ہیں جماعت افیشلی کوئی نہیں چھوڑتا ہے میں نے الیکشن میں لڑا بات ختم ہو گیا اگلے الیکشن میں آپ چاہیں تو پھر بھی نون لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑ سکتے ہیں میرا نہیں خیال ایک دفعہ جی ایک دفعہ الیکشن نہیں لڑا تو بس میں اس سیاست اتفاق نہیں کرتا جس پر نون لیگ چل رہی تھی تو یور ڈان ویڈ پی ایم ایل این رائٹ ناو اگر آپ متحرک ہوتے اور ابھی بھی جماعت کا حصہ ہوتے اور گیونی اور سینیورٹی ان ایکسپیرینس آپ یہ کہتے کہ ان حالات کے اندر یہ حکومت بنائی جائے نہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بلکل نہیں مسلم نون کو کیا کہتے ہیں ناقابل تلافی نقصان ہوگا مزید مزید پہلے بھی ہوا ہے اس وقت کم از کم آپ کا منڈیٹ درست تھا اب یہ الیکشن سارا مشکوک ہو گیا ہے یہ منڈیٹ مشکوک ہیں آج اس پہ بہت انگلیاں اٹھ گئی ہیں اور آپ یقین کریں آپ یہاں سے باہر نکلیں آپ کے دفتر میں میں آتا ہوں جاتا ہوں لوگ لوگ بڑے مشکل سوال کرتے ہیں کس طرح کے وہ کہتے ہیں ماری ووٹ کا کیا وہ ایک مایوسی کا سماع ہے پورے ملک اندر آج کوئی اعتماد نہیں ہے ملک عوام کا ان ان حکومتوں کا اس پارلیمنٹ پر اسیمبلی وں پر کوئی اعتماد نہیں ہے نواز شریف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پہلے سترہ ماں بھی بڑی ایک حساس صورتحال تھی جس کو صرف صرف شہباز شریفی ہانڈل کر سکتے تھے میں بھی نہیں کر سکتا تھا اور بلکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی صرف شہباز شریفی اس بھورت سے میں نکال سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ان کی رائے ہیں بلکل اس کو حکومت پارٹی انہیں بنائی تھی آہ لاز گورنمنٹ بھی فیصلہ تھا کہ حکومت جائے جائے وہ گئے وہاں پر شہباز صاحب پی ایم تھے ہاں جو ان کی پرفارمنس ہے وہ سارے ملکیں سامنے ہیں اب پھر وہ پی ایم بن رہے تو اللہ کرے وہ پرفارم کر سکیں ملکیں مسائل حل کر سکیں اور کل کا اجلاس جو ہو رہے وہ آپ کے نزدیک قانونی ہے آئینی ہے اجلاس نے ہونا ہی ہے منڈیٹ کے اس کو شاید قبول نہیں کرے گی اس منڈیٹ کو یہ بڑی تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں بڑی شک اور شبہ پیدا ہو گئے سیلیکشن کے بارے آپ کے نزدیک کیا جسٹیفیکیشن ہے آہ فور پی ایم لینڈ ٹو بی وارکنگ دس آل دس آل دس وی ادھر تک جانا آہ ان حالات میں الیکشن لڑنا اس طرح سے جیتنا اس کے بعد حکومت فارم بھی کرنا اس کا اس کا کیا آہ لاسٹ اننگز ہیں سینئر لیڈران کی مریم بی بی کو لانچ کرنا تھا یا خان صاحب یا پی ٹی آئی کی مقبولیت سے آہ خطرہ تھا یہ کیا ہے is it a little bit of each of these or دیکھیں نو اپریل بائیس کو پی ٹی آئی ختم ہو چکی تھی آپ یقین کریں باکستان مسلم لیگ نون گھر بیٹھے الیکشن اپسلو ای اگری ویڈیو اور پھر آٹھ فروری کو کیا حالات تھے آپ کے سامنے یہ جو عرصہ ہے یہ یہ کامیابی کا ہے یا ناکامی کا ہے آج کیوں آپٹ کیا گیا نا اس کے لیے جو بھی آپٹ ہوا اس پہ کہ کہاں پر پہنچے ہیں اب جو آپ جن کرسیوں پر بیٹھے ہیں اس اسیمبلی میں بہت سے لوگ ان کرسیوں کے حق دار نہیں یہ بڑی واضح بات ہے وہ دو فیصد ہیں دس فیصد ہیں بیس فیصد ہیں تیس ہیں مجھے نہیں پتا یہ اللہ تعالی جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جو کرسیوں پر بیٹھیں یہ وہ خود سوچ لیں کہ اگر وہ ان کرسیوں پر کی حق دار نہیں ہے تو کل وہ بلک کے فیصلے کیسے کریں گے کل وہ کس جذبے کے تیعت کس آئینی یا کانونی حقیقت کے تیعت اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم عوام کے اگر ایسا ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو مجبوری کیا تھی مجبوری تھی اقتدار سب کو پسند ہوتا ہے اقتدار کو یہ کسی نے آج تک چھوڑا نہیں ہے ملک میں اس کے بعد جو کچھ ملک کا ہوتا ہے اور امیشہ ان باتوں کا نقصان ملک کا ہوتا ہے یہ میں نے بار بار کہا ہے کہ جب فارم فورٹی سیون جیتتے ہیں تو ملک آر جاتے ہیں آپ لوگوں نے سنے کہ کس طرح جی ہے نواز شریف کے بیانی کو اڑا کر رکھ دیا وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے لیے تو سارا کچھ منیج کر دیا گیا تھا پھر یہ کہنا کہ بڑی مشکل لڑائی لڑ کر اسمبلی تک پہنچے ہیں تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں بھئی یہ مشکل لڑائی صرف وہی تھی جو آپ نے سولہ ماہ میں غریب عوام کا جو ستیہ ناز کیا ہے جو ملک کا ستیہ ناز کیا ہے جس طرح ڈیفالٹ کر دیا تھا اس ملک کو جو ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے ماشاءاللہ سے اسی کا آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے تو عوام کے سامنے واقعی جانا آپ لوگوں کے لیے مشکل تھا اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ نے نتیجہ بھی اس کا بھگت لیا ہے کہ عوام نے کیسا رد عمل دیا ہے کہ آپ تیس چالیس سیٹوں سے اوپر آنے ہی سکے آپ کے لیے سیٹیں مینج کر کے جو ہے آپ کا اسمبلی اور تک جو ہے پہنچایا جا رہا ہے تو یہ کہہ رہے کہ سیدھا سیدھا جو انہوں نے بیان یہ چھوڑا تھا جو بوٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے تھے پھر بوٹ کو عزت دی ہے کل تک گریبان پکڑنے کی بات کر رہے تھے تو آج اگر مخالفین جو ہے اسی انہی لوگوں کا اگر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری ریڈ لائن ہے ہم کراس نہیں کرنے دیں گے ہم برداشت نہیں کریں گے آپ لوگ جو ہے اگر ان کے خلاف کچھ بات کریں گے تو یہ سارا کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کے جو ہے جب آپ الیکشن لڑیں گے تو واقعی آپ کے لیے اسمبلی میں پہنچنا مشکل ہو جائے گا تو عوام مزید انہوں نے کہا کہ جس طرح کہ آپ نے سارے کرتوت کی ہیں منڈیٹ چوری کر کے جو ہے آپ گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں اس کا انجام جو ہے نون لیگ بھکتے گی ان کو لگ پتا جائے گا کہ کس طرح چوری شدہ منڈیٹ کے ساتھ جو ہے تو ویسی آپ کا اخلاقی حق نہیں بنتا ہے پھر اس طرح جو ہے منڈیٹ چوری کر کے جو ہے وہاں جانا تو اس کا نہ ہی پارلیمنٹ پر کوئی اعتماد کرے گا نہ ہی عوام ایسے لوگوں پر اعتماد کرتی ہے اور نہ ہی یہ زیادہ دن چل سکے گی بلکہ یہ نون لیگ کے لیے انتہائی برا ہوگا ساتھ میں ماشاءاللہ سے شہباز شریف کو بھی انہوں نے رگ رہا ہے اور بتایا کہ بھئی یہ وہی وزیر اعظم ہے ماشاءاللہ سے جو سولہ ماہ کی گورنمنٹ کر کے گئے ہیں جو ملک کا ستیہ ناس کیا تھا کہتے پھر کیا امید کی جا سکتی ہے کہ شہباز شریف جو ہے اب کچھ نیا کارنامہ کر دیں گے ان سے کچھ نہیں ہونے والا باقی اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کریں گے آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کیا کہنا ہے اپنی ریگمنٹ میں ضرور دیں